دوستو پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ جس کا ٹائم ٹیبل اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے یہ میچ جس ٹائم شروع ہونا تھا اب یہ اس ٹائم شروع نہیں ہوگا نہیں ٹائم ٹیبل کے مطابق اب یہ میچ کس ٹائم شروع ہوگا اور اس میچ کے لئے پاکستان نے پلانگ 11 میں کتنی تبدیلیاں کی گئے مکمل تفصیل بتانے والے ہیں اس ویڈو میں تو ویڈو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا دوسری ٹیسٹ میچ کے ٹائم ٹیبل تبدیل ہو چکا ہے اب یہ نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق سبھ ساڑ چار بجے شروع ہوگا اس سے پہلے یہ میچ پرانہ ٹائم کے مطابق سبھ سات بج کا تیس بر پیرو ہونا تھا پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ میچ 20 دسمبر سے 30 دسمبر تک کلے جائے گا اگر اس میچ کی پلینگ 11 کی بات کی جائے تو اس میچ کیلئے پاکستانی پلینگ 11 میں دو سے تین تبدیلیاں ہو سکتے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگ میں شاندار فرفامرز دکھانے والے خورم شرزاد انجری کا شکار ہو کر اس کے جگہ فاس بولر محمد وسیم جنئر کو شامل کیا جائے گا اس طرح پہلے ٹیسٹ میں ناقص فرفامرز پر سرپراز احمد کو ڈراپ کر کی وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس لیتارہ آل راونڈل پہی مشرب کے جگہ آل راونڈل سلمان علی آغا کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا ایک کا امکان ہے ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب